نمازکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں مانور آجان روٹ کم دوستو آج ہم دیکھیں گے کہ یہس بینک میں جو خبر چل رہی ہے اس سے آپ کو کتنا فائدہ ہونے والا ہے اور یہس بینک خمالے لئے کتنا فائدہ لے کر آیا ہے ہمیں یہس بینک کب خریدنا چاہیے نہیں خریدنا چاہیے کس لیول پر خریدنا چاہیے اور کیوں خریدنا چاہیے تو دوستو سارے باتیں ہم کریں گے اس ویڈیو میں ڈسکس تو چلتے ہیں دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے یا آپ نے ابھی تک اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور پاس میں جو بیل آئیتا ہے اس کو دبانا مت بھولیے گا کیونکہ اگر آپ وہ نہیں دبائیں گے تو میرا اگلا ویڈیو کا نوٹی ویڈیو آپ کو نہیں مل پائے گا دوستو سدھا چلتے ہیں ہم ہمارے اس ویڈ دوستو ان کو آپ جانتے ہوں گے دیش میں سیاہ دی کوئی ایسا نیویسک ہوگا جو ان کو نہیں جانتا ہے کوئی ریٹل ٹریڈر بھی ایسا نہیں ہوگا جو ان کو نہیں جانتا ہے دوستو یہ ہے دیش کے سب سے بڑے نیویسک پھر اوپنے جانے چاہتے ہیں ان کا نام ہے راکیس جنینوالا جی اور انہوں نے اس سمیں پہلے ہی اس بین کے سیر خرید ہیں 67 روپے اس تین پیسے پہ یعنی کی قریبن 67 روپے کو سیر خرید ہیں وہ ٹوٹل 83 کروڑ 90 لاغین 89 لاغ موٹا موٹی 80 کروڑ روپے کا انہوں نے سیر اس میں خرید لیا ہے دوستو یہ اگر دیکھیں تو 80 کروڑ روپے اس کمپنی کی آدھا پرسنٹ حصداری ہوتی ہے ٹھیک ہے اب جب بھی جنینوالا جی خریدتے ہیں تو اس کے پیچھے یا تو کوئی نیوز ہوتی ہے یا ان کے فنڈامنٹل شٹرونگ ہوتے ہیں کیونکہ دوستو یہ بڑے لوگ ہیں ان کو بہت ساری چیزیں پتہ ہوتی ہے جو عام ریٹیلر کو نہیں پتہ ہوتی ہے ماندی جو کوئی کمپنی میں اٹھا پٹک ہو رہی ہے اس کے بارے میں ان کو جانکاری ہوگی یا کوئی انٹرنل سورس سے جو نیوز بنتی ہے کیار یا بینک کو کچھ اچھے سکس لانے والا ہے کچھ نئے ڈائریکٹر کو بیٹھانے والا ہے یا نیا ایمدی سکس لانے والا ہے اس طرح کی جانکاری ان کے پاس پہلے آجاتی ہے ریٹیل فیڈر کے پرلے تو انہوں نے اس پہ خرید آئے اور ہم اس میں دیکھیں گے کہ میں خبر کیا ہے ٹھیک تو ستو سیدھا چلتے ہم یہاں پر اب یہ دیکھئے ایک کاؤن 5.5% اس میں خرید آئے کتنے میں 87 کروڑ روپیز میں انہوں نے خرید لیا ہے اب اس میں اس میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں 67.10 پر خرید اور کل جو ہے یہ پسٹھوڑ دیلے دکھا رہا ہے اپنے کو ابھی یہ جو بگ بول کہا جاتا ہے جنجن والا کو انہوں نے کیا کر رکھا ہے کہ پہلے بھی جو انہوں نے شیر خریدے ہیں انہوں نے بہت ملٹی بیدار بنایا ہے انہوں نے 100 روپی 500 روپی بنایا ہے 1% انہوں نے حصوداری خرید لی ہے اب اسی سمیح جب انہوں نے اس میں خریدا تھا اس سمیح جو لوگ تھے بروکری تھے جسے مورگن اسٹین نے کیا بولا کہ پہلے انہوں کا 55 کا ٹارگیٹ تھا پھر 45 کا ٹارگیٹ لیا ہے سی ٹی نے کیا ایک اسی سی ٹارگیٹ ٹارگیٹ چارٹ پیٹن بننا سٹارٹ ہو جاتا ہے اب سی ایک سو دس سے پیچوپتر کی ریٹنگ کر دی تھی اور گوڑڈ ٹی 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 ٹھیک ہے اور پھر اس میں 50 کا بھی ٹارگیٹ دیا تھا مینوال جو اس بین کی جو پوسیس چل رہی تھی 1.2 billion کی وہ بھوڑا گریکٹر نے 10 بج میٹنگ کر لی اس کا آؤٹ کم آئے گا اور انہوں نے جو ان کو exchange ہوتے ہیں ان کو خبر دیئے کہ 31 دسمبر کے پہلے پہلے ہمارا fundraise ہو جائے گا ٹھیک دوستو یہ دیکھیں On Monday CEO NMD Ranveer Gil said انہوں نے کہا bank received بیڈ اس کے پاس کتنے کی بولی آئی ہے 3 billion ڈالر کی بولی آ چکی ہے انہوں نے قیمت نہیں بتائی ہے کس کیمت پہ کتنا بیچیں گے ساری چیزیں آپ کو روز دیکھیں یہ پیچھلے سال اسی جولائی ستمبر کے تین مہینے والے قوارٹر میں 964 کروڑ کا پروفیٹ کیا تھا تو دوستو یہ تھی خبر کہ جو بڑے نیوے سکھے جنجون والا جی آپ چھرہ دیکھتے ہیں انہوں نے شیئر خرید لیے ہے تو یہ دیکھو میں اب جو بات بتا رہا تھا ٹائٹن کمپنی میں انہوں نے پیسہ لگایا تھا انہوں بھی اچھا ریٹن ملا سپائز جیٹ ہوا لپین ہوا خریسی ریس سکوٹ حالانکہ کچھ کچھ کمپنی ہی ایک یا دو کمپنیا پروفٹ نہ بھی دیتی ہو تو اوہر آل ہمیں یہ دیکھ نا ہے کہ ہمارا جو پرخومنس رہا ہے پوزیٹیو رہا ہے یا نیگیٹیو رہا ہے تو ان کا اوہر پرخومنس بہت جیدہ پوزیٹیو رہتا ہے لوگ ان کو follow کرتے ہیں اور ان کی لیگئی پکس پہ سیل کرتے رہتے حالان دوسطو ایک سلیمر دینا چاہتا ہوں نہ ہمارا یز بینگ شیئر کو پرموٹ کرنے کا ارادہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ بھی بھائی کریں یا سیل کریں جو بھی بھائی سیل کریں اپنے خود سیل کریں اور اپنے فیرانچل ایڈوائیزر سے سلہ لے کر دوسطو دیر تن کرتے ہوئے ہم سیدھا چلتے ہیں یز بینگ کے چار کے اوپر سامنے دیکھ دوسطو ڈیلی سا کچھ سامنے پہلے اکٹوبر کو ہی دوسطو 29 روپے کا اس کے بعد 68 کے اس پاس کر رہا دوسطو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے جو ریسٹنس کے لیے جو trend لائن بن کے آ رہی ہے جب تک اس کے اوپر اچھے سے closing نہ دے یعنی 102 دن اس closing نہ دے ہمیں تیزی نہیں کرنا ہے دوسطو بلکل بھی تیزی نہیں کرنا اس لائنگ کے اوپر ایک یہ دو بار process کری جو پہل ہوا پہل یہاں کری تھی دوسری یہاں کر دی تیسری یہاں اور چوتی یہاں اگر کل واپس اس سے ٹکرا کے نیچے آجاتا ہے تو ہمیں مندی کرنا اور اس سے ٹکرا کے اوپر جائے تو دوسطو ترنت ہمیں بائی نہیں کرنا ہمیں ایک سے دو دن کا ویٹ کرنا ہے تاکہ سارے جو باہر ہو جائیں اور یہاں پر صورت سے کورنگ کی پوزیشن بننے لگ جائیں تو یہاں سے اگر دکھائے دیگا جو یہاں سی ڈبل ٹارگیٹ آئیکن بجا دیجئے گا ملتے اکلے ویڈیو میں